بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک ریپیرنگ یوٹیپ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ بارش کے موسم میں اپنی بائیک کو زنگ لگنے سے بچا سکتے تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومیٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تو چلتے دوستو اپنے ٹوپک کے طرف دوستو یہ ہمارے پاس بائیک ہے دوہزار اکیس موڈل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہے یعنی کہ آج کل جو ہے پورے ملک میں بارشوں کا سنسلہ جا رہی ہے اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو بھی ہمارے دوست ویور ہیں ان کی بائیکیں زنگ لگنے سے بچی رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائیک ہمارے پر نی ہوئے آپ ہم اس کی کیا سیفتی کریں گے مکمل ڈیٹیل آپ کو اسی ہر چیز اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا جائے گا تو آپ ہی میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں اور ہم کیسے استعمال کریں گے وہ بھی فینلی دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز مجود ہے یہ ہم نے تھوڑا سا ایک بوٹل میں ڈیزل لے لیا پچاس سو روپے کا اپنے یعنی کہ روٹین کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے میکسیمم سو روپے کا ڈیزل لیا ہے اس میں ہمارا پچاس روپے کا لگے گا اور ہم نے جو ہے اوئل لے لیا صاف اوئل جو ہم انجن کے اندر ڈالتے بیس چالیس لے لیں بیس پچاس لے لیں تھوڑا اوئل سخت ہونا چاہیے تاکہ ہماری بائیک جو ہے اوئل اوپر جمعے اور زنگ جانے کے نہ لگے اگر ہم اکیلہ ڈیزل ماریں گے تو ڈیزل جو ہے بہ جائے گا ڈیزل بائیک کی اوپر نہیں رہے گا اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد یعنی کہ دس پانچ دس منٹ کے بعد ہی ہمارا ڈیزل جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس کے اثر کو اچھا بنانے کے لیے ہم اس کے اندر اوئل شامل کریں گے اور دوستہ ہم کوئی پریشر کی مدد سے نہیں کریں گے ہم صرف یہ دوستو ہے کہ ہم نے شاور لے لیا یہ مارکیڑ سے بہ آسانی کسی بھی سپیر پارڈ والی دکان سے یا کسی بھی دکان سے آپ کو یہ پچیس سے تیس روپے کا اویلی پل ہو جائے گا اس کو اب ہم دوستو اس طرح کچھ کریں گے میں آپ کو ساری مقدار بھی سمجھاؤں گا یہ شاور ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس سے پہلے دوستو ہم جو ہے اوئل اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اوئل اس کے اندر ڈال لیں اور اوئل جو ہے ہم نے تقریباً سو ایمل اوئل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہزار ایمل کا لیٹر ہوتا ہے سو ایمل ہم جو ہے اس کے اندر اوئل شامل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو اوئل شامل کر لیا اب ہم اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے اس کو لگائیں گے ہم نے جو ہے یہ کمپریسر تیار کر لیا اب اس کی ندر سے ہم دیزل لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے کچھ اس طریقے سے لگائنا دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا جو ہے ڈیزل اچھی طرح لگ رہے یہ آپ دیکھیں اگر کیمرہ میں زوم کر کے دکھائیں تو یہ سارا زنگ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو ڈیزل جب ماریں گے ڈیزل اور یہ زنگ بھی ختم ہو جائے تو یہ ہم نے اچھے طریقے سے اور پلاسٹک کا سمان ہم نے بچانا ہے یہ اگر ہم ہاتھ سے لگاتے تو کتنا دیر لگ جاتی ہے ہمیں لگاتے لگاتے تو ہم جو ہے اس کی مدد سے لگا رہے ہیں موسیقی بنید سے لگتھے موسیقی ڈیزل 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 تو ہماری بائی گریڈی آپ جس طرح مرضی بائی بارش میں سفر کر سکتے انشاءاللہ آپ کی بائی کو نہ زنگ لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہو کے ہو جائے گی اب نہ ہی اس پر بارش اثر کرے گی نہ ہی یعنی کہ اس کو زنگ لگنے کی پرابلم آئے گی تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ